جمع کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد سے اب تک کئی طرح کی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں جمع کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں سمارٹ کلاسز شروع ہو گئی ہیں جن سے بچوں کو پڑھائی میں آسانی ہو رہی ہے پنچ کے گورنمنٹ مارڈل گرلز ہائٹ سیکنڈری اسکول میں ان دنوں تعلیم علموں کو سمارٹ کلاسز کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے اسمارٹ کلاسز کے استاد بھوپندر سنگھ کا ماننا ہے کہ ماضی میں اس طرح کی سہولت نہیں تھی جس طرح کی آج ہے اب اگر اس کے بعد بھی کوئی اس کا فائدہ حاصل نہیں کر پاتا ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا وہ ڈرائی ایڈوکیشن جو پرانے میتھڈ سے انصار وہ چینج ہو گئے جہاں ٹائپ ریٹر یوز ہوتے سے تو آج کے ٹائم میں جو ہیں موڈرن ٹیکنالوجی آگی ہے تو بچوں کو بھی وہ اسے پرانے میتھڈ سے آپ نہیں ٹیچ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی جو چیز ان کو پساند ہے جس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جس میں وہ اڈوانس ہیں اگر ہم وہ ٹیکنیک ساتھ لے کے چلیں گے تو بچے بیٹر سمجھیں گے اسی سنس میں ہم نے جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ کنٹینیوزلی ٹائم ٹیبل بنا کے شروع کی ہوئے وہ کنٹینیوزلی جو ہے یہ کلاسز جو ہیں وہ رن کرتے ہیں اور بچے بہت زیادہ انٹریس لیتے ہیں کیونکہ اگر میں کہہ رہا ہوں جو ویڈیوز یا پروجیکشن ہوتی ہے یا پی پی ٹی پروجیکشن ہوتی ہے بچوں کو سمجھنے بھی بہت سانی ہوتی ہے نئی تقنیق سے تعلیم حاصل کر رہے تالیب علموں کی پڑھائی صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں ہیں تعلیم کے اس نئے طریقوں کے ذریعے بچوں کو ہر چیز ویڈیو تصاویر اور گرافکس کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے ٹیسٹ دینے کے لیے بھی ہائی ٹیک طریقے کا استعمال ہوتا ہے پروجیکٹر پر سوال دیکھتے ہی تالیب علم ریموٹ کے ذریعے اپنا جواب دیتے ہیں اور فوراں صحیح یا غلط کا پتہ بھی چل جاتا ہے تعلیم کا یہ طریقہ بدلنے والی یہ ٹیکنالوجی نہ صرف بچوں کے لیے دلچسپ ہے بلکہ ٹیچرز کے لیے بھی آسان ہیں ہمارے سکول میں جو اب یہ سمارٹ کلاسز لگ رہی ہے نا اس سے ہمیں بہت ہیلپ ہو رہی ہے کیونکہ پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا ہمارے سکول میں ہمیں سب کچھ دکھایا نہیں جارہا تھا ہم بک سے پڑھ رہے تھے تو بک سے اتنا زیادہ سمجھ نہیں آتا انسان کو لیکن اب جو ہمیں سب کچھ لائف دکھایا جا رہا ہے ہم آنیملز کو لائف دیکھ رہے ہیں سب کچھ دکھ رہا ہے ہمیں کہ آنیملز میں کیا ہے کیسے ہے سب کچھ تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی ہے ہم پڑھنے میں بہت آسانی ہو رہی ہے ہم کو سارے بچے خوش ہیں اس چیز سے کہ گورنمنٹ نے ہم کو یہ چیز دی ہے یہ اسکول مقامی لوگوں کے لیے کافی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے مقامی افراد بڑے پیمانے پر اپنے بچوں کو سمارٹ اسکول میں داخلہ کروا رہے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ بچے اب پڑھائی کے ساتھ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں اور تصویروں کے ذریعے بچوں کو مشکل سے مشکل نساب بھی آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے ویسے ملک کے کئی سکولوں میں سمارٹ کلاسز پہلے سے ہی چل رہی ہیں جن سے بچوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے ہمارے انسٹیٹیوشن گورنمنٹ گرز آئیس کنٹری سکول پنچ میں کافی ٹائم سے ایک آئی سی ٹی لائب یا جسے ہم سمارٹ کلاس روم کہتے ہیں یہ بیلڈ کی گئی ہے اور ہمیں یہاں پر ویجولائز کر کر سب چیزیں پڑھائی جاتی ہو اور اس میں ہمیں بہت انٹرسٹ ہے تو اسی لئے ہم اچھے سے سمجھ پاتے ہیں جو صرف کلاس میں جو پڑھایا جاتا ہے بول بول کے اس سے بہت بیٹر اس سے بہت بیٹر ایڈوکیشن ہمیں یہاں پر ملتی ہے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھی سے سمجھ جاتا ہے بھلے یہ چلن دہلی ممبئی جیسے بڑے میٹرو شہروں سے شروع ہوا ہو لیکن اب یہ ملک کے ہر خطے میں مقبول ہوتا جا رہا ہے اسمارٹ کلاس کا یہ دائرہ ہر سال تقریباً بیس فیصدی کی رفتار سے بڑھ رہا ہے ابتدائی درجات سے لے کر بارویں کلاس تک کے یہ موڈیول آئی سی ایسی اور سی بی ایسی بورڈ کے علاوہ اسٹیٹ بورڈ میں بھی دستیاب ہے اتنا ہی نہیں ملک کے الگ الگ حصوں میں اس موڈیول کے ذریعے مختلف زبانوں میں آسانی سے تعلیم دی جا رہی ہے